سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دنیا میں رسول اِن سو جا آتے ہیں یہ تھوڑا جانا ہی کو بھی کلے سو جا تھوڑا ہے دنیا میں رسول اِن سو جا آتے ہیں رسول آخر الزماء آتے ہیں توجہ ہے بیٹھے ہونا سارے ملاد پا کے بیٹھے ہیں جذبیں نالگاو پتا چلے کہ اوشاکان مصطفیٰ بیٹھے ہیں دنیا میں رسول انسو جاں آتے ہیں نبی آخر الزمان آتے ہیں ملاد مناؤ اے مقدر والو سنتانے رسول آنے جہاں آتے ہیں اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھڑاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناؤں حضرت گرامی مقدر سامی نے کرام میرے بزرگو دوست اور بھائیو دیویں کہ جناب کو معلوم ہے اے مقدس منور بابرکت محفل پاک عزمتہ انشانہ والی محفل پاک میرے اردوالے آقا کریم روح کائنات باعث بزم تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد محتبا علیہ تحییت و سناد ملاد پاک کی محفل اور یہ محفل کافی عرصت ہوئی الحمدللہ بڑے جوش و فروشنال تھی نہیں بھئی ہے ہر سالی دیدھیں کہ یہ محفلت غلامان مصطفیٰ دیت عداد ودھدی ویدی ہے بھلا کیوں نہ ودھے اللہ صحیح جو فرمائے اللہ نے فرمائے کہ محفوط ٹوالی شان میں قیامت تک ودھینہ ویسا حضرت غلامی ودھدے وینے نے انشاءاللہ ودھدے ہی ویسا اور انشاءاللہ حکری اوہ آسی کے شاکوی تھا جگہ بھی تنگ تھی ویسی پر غلامان مصطفیٰ والوی زیادہ ہو سا اور میں تو پہلے پہلے علیہ حضرات دادہ میں کوئی علم نہیں کہیں خیتاب فرمائے یا کہیں سانا خانی کی دیئے بارکیف ہی وقت وارے سامنے موجود شیخ الحدیث حضرت علامہ مفتی فیض احمد صاحب زیدہ شرف ہو آپ نے سوڑا خیتاب فرمایا اسی امید ہے کیونکہ عالم جو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منزارا منزارالعالماء فقانما زارانی جائیں عالم کو لٹھے میں مصطفیٰ کو لٹھے اور فرمایا کہ عالم دی نندر عبادت گزار عابد دی عبادت بہترے اور سرکار نے فرمایا فضلالعالماء عالی العابد فضلی عالی عدنا کو فرمایا کہ حق عالم کو عالم بعمل کو بیٹھے اوے ذرا بولو جاں آپ نے جا کر دا ثبوت ہی لے تو بیٹھے فرمایا کہ حق عالم کو متعلق آپ نے فرمایا تخصیص نہیں فرمای تعمی میں یہ نہیں فرمایا کہ عالم بعمل ہوئے نہیں بلکہ فرمایا فضلالعالمیں حق عالم دین کو عابد عبادت کرن والے تے ایمیں فضیلتیں فرمایا کہ دی میں میں مصطفیٰ کو میرے حق اتنے امت ہی لہو تے فضیلتیں ایمیں حق عالم کو عابد دے فضیلتیں بارکیب میری دعائیں اللہ پاک حضرت مفتی صاحب کو آپ کو مزید اللہ پاک ترکیان اور عابد فید جاری فرماو میرے دوستو میں جڑی آیت پڑی ہے اللہ پاک نے فرمایا محبوب اساں توا کو کوسر عطا فرماری تے کوسر اے عام لفظ نہیں بلکہ ایک بسری جامع اور مانے مانے دا حامل ہے کوسر بہت بڑا لفظ ہے اے کوسر ہوں کو سوے جا سکتے جائے قیامہ تیری میرے آقا دے ہتھو کوسر پیونے اے او کوسر یہ کو جنہ دیے حسرت ہوئے یہ تمنا ہوئے عارضو ہوئے کہ قیامت دے دی جنت دے اندر میرے آقا کریم ساکو حوز کوسر تو پانی پی لے سر اور میرے آقا نے فرمائے میں اٹھا پانی پی لے سر فرمائے دی حوزی اربات و ارکان ار ریاض النظرہ فی مناکہ بل اشرا بہت موتبر کی تاب ارپی دین یہ موجود ہے حدیث پا سرکار نے فرمائے کہ میرے حوز کوسر دے چار کنار ہیں کتنے ہیں بولو سارے اب بولو چاکوئی گال نہیں فرمایا کہ چار کنار ہیں میرے حوز دے حضور نے فرمایا کہ چار کنار ہیں چورس دے اندر حوزے جب فرمایا کہ ہی کنارے دے ابو بکر صدیب کھڑا ہو سی بے کنارے دے عمر فاروق کھڑا ہو سی بے دے عثمان غنی اور چوتھے کنارے دے مولا علی شیر خدا کھڑے ہو سی اور آپ نے فینسلہ کیا فرمائے میں دسنا چانا علماء دی موجودگی ہے حضور نے آج تو چودہ سو سال پہلے کیونکہ آپ کو دا قیامت دا علم بھی ہے نا سارائی والے نا آپ نے آج تو چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلے ہی وضاحت اور فیصلہ فرمائی تے حضور نے فرمائے من احبہ اباب بکرن وابغض علی جن فلا یسگی ہی ابو بکر فرمایا توجہ چانا توانی فرمایا کہ جیڑا ابو بکر صدیب نال محبت رکھ دے اور مولا علی شیر خدا نال بکر رکھ دے فرمایا کہ ابو بکر پانی کہنا بھی نہیں سی اور توانی مرد یہ بولو دباہ میں جو بیٹھے رہو جیڑا کھے کہ میں صدیب ایک پر دادا غلامہ مگر مولا علی شیر خدا دے خلاف سوان ترازی کرے اور پہلت رکھے فرمایا کہ ان کو ابو بکر صدیب پانی کہنا بھی نہیں سی یہ آپ سمجھ بنو یہ ایک مذہب آ گیا بھی مسئلہ کھیک آ گیا جیڑا صدیب ایک پر دیا شانہ بیان کرے دے دے مولا علی دی شان کو گھٹاور دی کوشش کرے دے نبی پاک نے فرمایا وہ سچا نہیں ان کو ابو بکر پانی کہنا بھی نہیں سی اور فرمایا کہ فرمایا کہ جیڑا حضرت مولا علی نال محبت رکھ دے دے شدیق اکبر نال پودھ رکھ دے انہا کو ظالم اور غاسب سمجھ دے فرمایا کہ دے ہو کو علی کیاڑا پیلے سی پاڑی ہوئے پی سی یڈا شدیق دا نہیں ہرا موسی علی شہر خدا نہیں ہرا نارے رسالہ نارے خلافہ نارے حبرو نارے حبرو سادہ عقیدہ بیٹھے بے بلائیان سادہ مسلک اور عقیدہ اے ہے کہ افضل واشر بعد الانبیاء بے تحقیق نبیاء دے بعد سب دو پہلا مقام حضرت شدیق اکبر دیں دوچھا مقام فاروق اعظم تریجہ حضرت عثمان غنی چوتھا مولا علی باق دا مقام سادہ اور سادہ بزرگانہ یہوں مسلکے انہیں جڑا کے کے علی افضل ہیں دے بزرگانہ دے ہوالے دے ہوئے اوہ غلط ہے سادہ بزرگانہ کون ہیں حضرت امام بوسیلی ہیں جنا کہ انہیں ترتیب بیان کرنی یہ سب دو پہلے سی دیں گے ایک بردو نا میں حضرت پیر نصیر الدین سے برحمت اللہ علیہ کیا ہی فوق فرمائے بیٹھے ہوئے بھلا جڑے ستر پہلے ہوئے بولیں چاہا آپ فرمائے دن کے مسلم ہے محمد سے وفا محمد سے وفا سدی کے اکبر کی نہ بھولے گی کبھی دنیا نہ بھولے گی کبھی دنیا وفا سدی کے اکبر کی تو سب بولتا نہیں ہے بولو سارے نہ بھولے گی کبھی دنیا وفا سدی کے اکبر کی بتا ہو کیسے نصیر ان کے مہاسن کا محمد کا بتا ہو کیسے نصیر ان کے مہاسن کا محمد کا بیا کرتے محمد بھی وفا سدی کے اکبر کی بیا کرتے محمد بھی وفا سدی کے اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا سدی کے اکبر کی عوشان نے حضرت مولا علی پاک دی نبی پاک نے فرمائے کہ جڑا ابو بکر صدیق نال بھی محبت کرن دا اسی مولا علی نال بھی محبت کرن دا اسی پانی ہو وہ کسی عوضر قوصر دا پانی ہو وہ بھی بتا چلا کہ سچا غلام نبی پاک دا او ہے جڑا صدیق اکبر دا بھی غلام مولا علی پاک دے در دا بھی غلام جڑا صحابہ دا بھی غلام اہل بیت بھی غلام میرے دوستو میرے آقا پانک دا ملاد آج اتھا نہیں تھی بستی کھوکران دے اندر اتھا نہیں تھی نہ پیا یہ مسجد دے اندر نہیں تھی نہ پیا بلکہ جرلے حضور دی بلادت تھا یہ ساری کائنات اللہ نے سجاری دی حضرت علامہ ابن حجر مکی شافی رحمت اللہ علی آپ ان نعمت القبر علی العالم فی مولد سید مولد آدم جیدہم مخفف نعمت قبر سمیر گیر ہو او دے اندر آپ نے لکھے بیان فرمائے کہ جللے حضور دی بلادت تھے اللہ پاک نے آرس ویس آجاری دن در فرش ویس آجاری دن آرس ویس آجاری دن آرس ویس آجاری دن فرشی ساجاری دن بھورا ہی ساجگی ہیں رفرا فی ساجگی ہیں کرسی بھی ساجگی ہیں اے پتھر پہاڑ اے شجر و حجر سب کوئی ساجاری تاگے آرس کی تھی باری تعالیٰ مولا ایک کائنات اے کیا سارا کن ساجاری تے اللہ نے فرمایا تو آپ کو پتہ نہیں میں نے محبوب دی آمد ہے حضور دی آمد ہے اللہ نے سب کوئی ساجاری تا اے ملاد پاک اسہ نہیں کرے دے پھر بلکہ صحابہ کرام بیٹھے ہیں مسجد نبی شریف دے اندر حضور دا تذکرہ پہ کریں دے ہیں آپ اے محفر ملاد آتے کے کوئے دے اندر حضور دی ملاد دا ذکر تھی نبی پاک دی عظمت دا چرچے تھی ہیں کیونکہ آپ دا عظمتہ والے نبی ہیں نا سارے نبی عظمتہ والے ہیں لیکن میرے آقا پاک وہ ہیں کہ سارے نبی مختدی ہیں میرے آقا سارے نبی باہر ہیں کیونکہ جلے میرائی دی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرائی دے تذیر گئن گئندہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی سارے نبی مختدی ہیں جڑے سنتے پہ نوے بولے سن سارے نبی مختدی ہیں حضور امام وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء وہ امامت کی شب وہ صفے انبیاء مختدی مختدہ دیکھتے رہ گئے سارے نبی مختدی حضور امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جلے حضرت عیسی علیہ وسلم تشریف گھنہ سن دنیا دے آسمان دو دنیا دے جلے آپ دا نزول تھی سی دا آپ نماز خود کہنا پڑھے سن بلکہ عیسی علیہ وسلم اقتدا کرے سن حضور دے غلام حضرت امام مہدی نماز پڑھے سن حضور دے غلام بھی امام نبی انہوں نے بھی اقتدایت نماز پڑھے سن دے حضور دی کیا شران ہو سی سبحان اللہ تا نبی پاک علیہ وسلم تے چرچے آلہ حضرت بریلوی صاحب حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ آپ نے ہی واسطدہ فرمائنا رہے گا یو ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑھے خاک ہو جائیں جل جانے والے لوگ لکھا کرنا کہ اے ملاد کیوں کرندے ہوئے محفنہ کیوں کرندے ہوئے ذکر کیوں کرندے ہوئے بیتہ کرندے ہوئے سارا کوئی سنگی نو لیکن میرے دوست کو یاد رکھائے حضور نبی پاک پوشان اللہ نے عطا فرمائی آپ دا ذکر وٹھنے گھاٹ نہیں سکتا دیکھو لوگ آدم نبی مرد مٹی تھی گن ہون کیا ہے تو سا جو ملاد کرندے ہوئے ملاد تا ہوں گے لیتھی اللہ صحیح کی تا مجھ ختم ہون چوڑہ سو سال بات کیوں ملاد کرندے ہوئے نبی نہ مر کے مٹی تھی گن میں پوچھنا جاہل تُو آدے کہ نبی مر دے مٹی تھی گن دے امام احمد الرضا دے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ چس کہنی جانا سُٹھے بے کیا ہے آئی میں زو مجمعی زوق پاہ دے کہونا دے بال میں کوئی جذبہ آسی نا اللہ حضرت فرمائے کہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چسمِ عالم سے چھپ جانے والے لوگ آدم سارے سنی جڑے ہیں نا آلہ درجہ دے سنی اچھاں تا فقیر لوگ ہیں نا میں آپ نے سو گیاں دیگا لیکنے نبیہ آلہ درجہ دے سنی جڑے مقام پہنچے ہوئے او سارے سنی یادن نا کہ او بھی نماز پڑھ دن تُو ساں بھی نماز پڑھ دے ہوئے او بھی قرآن پڑھ دن تُو ساں بھی قرآن پڑھ دے ہوئے تُو ساں فرق کے ڈشائے رکھی دے میں آدھا آہ میں نہیں آدھا قرآن کرو پچھتے ہوئے اوہی قرآن ہے اچھاں بھی قرآن پڑھ دے ہیں لیکن اوہ قرآن پڑھ کے ایتا پڑھ دے نافعی ماں کا اوکو چلا اوہ ایتا پڑھ کے نبی پاک مرتا ثابت کرنے نوز بلہ اچھاں قرآن دی آیت پڑھ دیا دیا تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چسلِ عالم سے چھپ جانے والے ایک اماج رہے اوہ قرآن پڑھ کے مرتا ثابت کرنے اچھا قرآن پڑھ دے ادھے ماں کا ان اللہ لے جو اندبہ ہم وانتا فیہم اللہ فرمایے محبوب قیامت تک تو انہی امت کو عذاب کہنا دے سو کیوں جو قیامت تک دوسرہ ہو سو میں رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ کیونکہ سالے مفسرین اکرام انہیں دے بھی چوان حضرت علامہ خفاجی رحمت اللہ بہت بڑے مفسر گزریں انہیں لکھے کہ مَا کَانَ اللَّهُ لِيُعَذِبَهُمْ وَانْتَفِيهِمْ اِن هُمْ زمیر دا مرزی قیامت تک آمان والی حضور دی امت ہے اللہ فرمی دے محبوب قیامت تک آمان والی توالی امت کو عذاب کہنا نے صاحب آنتَ فِيهِمْ آنتَ حَالِ کیوں جو تو موجود ہے تو موجود ہے انہیں دے اندر یاد رکھو اصلا بھی قرآن پڑھے انہیں بھی قرآن پڑھے فینسلہ میں نہیں کرنا اے تُسا کرے سو بلے سو دے فینسلہ تھی تھی اب بول کے ثابت کرو کہ میرے آقا زندہ ہے تُسا فینسلہ کرو یا نہ کرو آپ دے والی زندہ ہے اصلا اپنی غلامی دا ثبوت رہے منے کہ سارے آقا پاک دیندہ ہے اور خیامت تک آپ سب کو جان دیں حضور کو پتہ ہے کہ میرا کیڑا کیڑا غلامی محفلی بیٹھے کیوں جو آپ قیامت دا علم دے سکتے آپ دا دو ہزار میلان دے بیٹھے ہیں نا مدینہ پاک دوں حضور بیٹھے ہیں مسجد نبضی شریف دیندہ صحابہ اکرام دا حلقہ ہے نبی پاک نے فرمائے اے میرے صحابہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں جبریل کو ڈٹھے ہیں جیلا ستا پہ ہوں گی توجہیں اے اس کے دی میں فیلے جاگ بیٹھا اس کا دن چلن کو بھاں کو بھاں شولے مرے دیئے توانے شولے سبحان اللہ بولو نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ میں جبریل کو ڈٹھے ہیں یا رسول اللہ جبریل کو کیا ڈٹھے ہوئے فرمایا بھا جناہا ہو میں جبریل دا پر ڈٹھے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے جبریل دے پر دے کوئی نقش و نگار پڑے ہوئے ہیں کوئی شلکی ہوئی ہے پھول پڑے ہوئے ہیں کیا ہے حضور نے فرمایا میں جبریل دے پر کو ڈٹھے ہیں توجہ فرما ہوئے ہیں حضور بیٹھے ہیں مسجد نبضی شریف دیندر اے لکھا میلا دی مسافت حضور صدرت المنتحہ دے بیٹھے کتن زمین دے حضور بیٹھے زمین دے جبریل صدرت المنتحہ دے حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں جبریل کو نٹھے زمین دے بہگے جبریل کو نٹھے یا رضا اللہ کیا نٹھے دے فرمایا میں جبریل دپر نٹھے حضور کیا ہے یوں دپرہ دے میرے جبریل دے پرد نگاہ رحمت اور توجہ فرمائیے جبریل دے پرد لکھیا کل ہو اللہ ہو احد فرمایا والمیں میکائل دے پردی تھے یا رسول اللہ اندھے اںںں کے کیاں فرمایا اندھے پرد لکھیا Murder احساس pie والمیں اس رفیل دا پردی تھے اندھے پردیouched یم یلد والم یولد مینجل ازرائیل دے پردی تھے اندھے پرد لکھا وَلَمْ يَكُلَّهُ قُفْ وَنَات چارے فرشتیاں دے پر جنلے حضور دے سامنے این صورت اخلاص بن گئی سارے تائج دارے گوڑلا عالی حضرت عظیم البرکت حضرت قبلہ عالم پیر محر علی شارت یاللہ حضور آپ دیکھو لیکن سنیاسی بڑھڑا آیا سنیاسی بابا آ دے جنلے سنیاسی جان دے بولو سارے یار میں دوں تو وجہ کرو سنیاسی جادوگر وہ میجک شوہ لے ہونا نا لوگ وہ ایک آیا قبلہ عالم پیر محر علی شارت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری قبلہ عالم پیر محر علی شارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سنیاسی بابا آیا آ دے انہیں آ کے حضرت میں تو کوئی ایک نسخہ نسے نا فرمایا کہ ڈی شایدہ نسخہ آ دے او نسخہ ہے کہ تُو سن پڑ کے دم کرے سو سونا پڑ ہو visit سونا پڑا ہو with نسخہ ہے آپ نے فرمایا اے بابا میں کتے نے نسخے دی کوئی ضرورت نہیں تیرا نسخہ نہیں چاہیدہ وہاں کیا سے یوکی میں آپ نے فرمایا کہ میرے کل او نسخے ہے جنہیں نسخے س واد دنیا ایک کوئی نسخہ کہہ نہیں وہاں کیسا یوکی میں پڑے کل کل نسخے آپ نے فرمایا میرے کل نسخے آپ نے فرمایا کہ دنیا دا سونا بھی ہی دے ویچے دنیا دی چاندی بھی ہی دے ویچے اللہ دی رحمت بھی ہی دے ویچے اللہ پاک دا کرم بھی ہی دے ویچے یہ ساری دنیا و کائنات اور حشر دے سارے نیمتا اللہ نے ہی سورہ تہیرہ کری دیا تو میں آج کرے نا پیام کہ اچھا بھی قرآن پڑھ دے ہیں وہ لوگ بھی قرآن پڑھ دے ہیں کالی شاید اللہ اچھا بھی قرآن پڑھ دے ہیں جیڑے نبی کو مردہ سڑینن نعوذ بلہ سمہ نعوذ بلہ آل حضرت بریلی صاحب کیا ہی فوٹ فرمائے آپ فرمیدن کہ غیض سے جل جائیں بے دینوں کے دل بیٹھیں نہ بڑے سے ضرور ذریعہ واد کیا کہا گیا آپ فرمیدن کہ غیض سے جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی دیئے گی غیض سے جل جائیں بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کسرت کی دیئے اور دشمن احمد پہ شدت کی دیئے ملہدوں کی کیا مروت کی جیئے شرک ٹھہرے جسم تازیم حبیب اس بڑے مذہب پہ لانت کی جیئے سبان اللہ میں عرض کیا کریں نبیان باست آفری گالی ہیں میں کلتے جو تھک گئے ہوئے ہیں بیمہ اس نے میں پہلے آئے ہیں جو بندے تھک ہوئے سن بہادیس میں عرض ایک کریں نبیان کہ اسا بھی قرآن پڑھ دیں او لوگ بھی قرآن پڑھ دیں دے قرآن آدھے نبی کو مردہ ثابت کرنن آپ اندازہ لو ہدایت ہے یا گم رہی ہے دے جینا قرآن پڑھ کے آنکھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھیں ہیں چندر آنے والے اللہ کریم میری حاضری قبول کرے لکاری صاحب حکم دے دو شیر میں پڑھ دا بیاں دے تھوڑی توجہ جانا کیونکہ ملاج شریف ہے ملاج تا حضور تا تھی دا ہی راسی نا میرا اپنا لکھے ہو یا کلام ہے دے میں تو اگر پیش کرنے لابی ہوں تو جو ہے کیا رتبہ دیارب نے سپتین کے نانے کو کیا رتبہ دیارب نے سپتین کے نانے کو کیا رتبہ دیارب نے سپتین کے نانے کو ہے عرض و سبا روشن روشن ہے عرض و سبا روشن سرکار کے آنے کو ہے عرض و سبا روشن سرکار کے آنے کو اور میں آج کیجئے کہ ہر اتر موتر ہے ہر نور منور ہے ہر اتر موتر ہے ہر نور منور ہے سرکار نے خشبو دی بلکھل کے خزانے کو اور ہوں نازا زہد واللہ اس نات پہ میں ہر دموں اس نات پہ میں ہر دموں ہوں نازا سرکار نے دی طاقت اس اپنے دیوانے کو اللہ میری حاضری قبول فرمائے موترم کاری محمد نادر سے یاد فرمائے باقی دوست اللہ سبحانہ وسلم سلامت رکھے اللہ سب میری حاضری قبول کرے آخر و دعوانہ حضرات موترہ اللہ سب میری حاضری قبول کرے اللہ سب میری حاضری قبول کرے